موسیقی آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کا فران دے حل گئے دل کا فران دے نعرہ لابن والے کونہ نبیوں دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدہ فاروق اعظم آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر کے حد پھیرے کفر دور ہو گئے اسلام آ گیا کفر دور ہو گئے اسلام آ گیا اور سب تو پہلا نعرہ مارن والے آمنہ دلال محبوب رب زلجلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نعرہ تکبیر تے پھر شائر دی کلم نے جنبش کی تی ہلی پھر انہیں لکھیا آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کا فران دے حل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرق بجے مہ موڑ کے سب کچھ اتھائیں چھوڑ کے اس شیر کی للکار پہ قربان جاؤں الحمدللہ والمر للہ والقدرہ للہ والعظمت للہ والحیفت للہ والحکم للہ بلند وارمال قیدلی سبحان اللہ وحده لا شریک لو وحده بوحدة موقتا بوحدة موقتا بوحدة موقتا بوحدة وحیدا واخدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الکمال ثم نشاد والنسیدنا وسندنا ونبينا وشفینا معصومنا مکسومنا منزومنا وقسمتنا وحسبتنا شرافتنا نزاقتنا محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء ولا الكفار رحماه بينهم تراهم رکعا سجدا وقال اللہ تعالی في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحیى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْ عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِعَلَى سُنَاو ذرا کو تیڑے والے و درود پاک بڑو محبت نال بلند نواز نال اللہم صلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا محمد وَاسْخَابِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا محمد مبارک وَسِلِّن سُمَّا سَلِعَلَيِّيهِ پَدْ بِسْمِ اللَّهِ آغَازِ كَرِنَا اللہ پاک دس سُنَا نَامِي میرے خیالِ صلِعِلُانْا سُبْحَابِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا محمد مبارک وَسِلِّن سُمَّا پَدْ بِسْمِ اللَّهِ آغَازِ كَرِنَا اللہ پاک دس سُنَا نَامِي جِدَا کُلْ قَائِنَاتِ دَ مَالِكِ جِدَا ذِكْرُ هُنْدَا سُبْوشَاً جس کن فیقون بنا چھوڑی تیوت بھیجی پاک کلام جہن دے حکمت سورج مڑ سگدئے او دی ذات نوڑیر سلام جہن دے حکمت سورج مڑ سگدئے او دی ذات نوڑیر سلام مجت یہ کلام پڑھیا لوگ نے بڑا پسند کی تے افسی چاندی ست تے جانا ہو رگلی چاندی ست تے جانا ہو رگلی چان کول بلاؤنا ہور گلے اے پانی ہر کوئی فرشتو کٹ لیندہ اونگلان چو چلاونا ہور گلے اے سورج چڑدہ چڑدہ سدا ریندہ اتھو موڑ لیاونا ہور گلے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھرانوں پڑھاؤنا ہور گلے تجڑ اگلی گلتے نہ بولیا پھر دکھ لگے گا بولو گے سفر دی تھکاور دور ہو جائے گی اے سہاں حبدار صداقت دے تے صدیق دہ بڑا اے سانے جے دلکب فروک اے آزمے ہر میں فلوچ زی شانے تے جہن دین تے سب کچھ وار دیتا جے سمجھا رہی تے پھر کو سبحان اللہ جے نہیں سمجھا رہی تے پھر ہو رچہ کو سبحان اللہ اے سہاں حبدار صداقت دے تے صدیق دہ بڑا اے سانے جے دلکب فروک اے آزمے ہر میں فلوچ زی شانے جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام جے سمجھا رہی تے پھر نام بولو جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام اس مانے جڑا پیر علی توں سڑ دائے سڑی نظر دے بچ بے ایمان جڑا پیر علی توں سڑ دائے ساڑی نظر دے بچ بے ایمان اے میں اگلے شیر حافظ صاحب نو خصوصی گفت پیا کرنا تکیڑا شیر جناب بڑی توجہ نال جہن دے موڑے نبوت سواری کرے 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 اکوان سکتی کے یار نبی آخ دن حکم جہن دے تکم دی زمین تھم ونجے اکو فاروق عظم جری آخ دن حکم جہن دے تکم دی زمین تھم ونجے اکو فاروق عظم جری آخ دن جہن دا عجوی اکاؤنٹ مدینے دے وچے اکوان سکتی کے یار نبوت سواری کرے اکوان سکتی کے یار نبوت سواری کرے پر گوائیاں دے وے اوکو سنیاں دا مولا علی آخ دن جہن دی جردی خیر پر گوائیاں دے وے اوکو سنیاں دا مولا علی آخ دن اچھا بات آگئی ہے کوئی ناکھے صدیق دا جکر پر کر دینے فروع کے عظم دی شان پڑھ دینے عثمان کے نورین دی شان پڑھ دینے مولا علی دی شان پڑھنی چاہی دی میں کہنا جناب میں پڑھنا توجہ مسلمان بھائیو ضرورت دے وے لے سوالی بھلیں دن اے میں نے اسے واسطے نہیں بھلیں دے آجیں تھوڑا گھنٹہ لیکن میں وعدہ کر کے آئیں ادھے گھنٹے تو اتنے میں انشاءاللہ نہیں جاوانگا میں تو انہوں ادھے گھنٹہ تھوڑی زیارت کرنی ہے تھوڑے کل زیارت کرامنی ہوئی ہے تھوڑا جا بولو ماشاءاللہ ضرورت دے وے لے سوالی بھلیں دن دلال چاہ ہمیشہ دلالی بھلیں دن حرامی تے حر وے لے شرم تو چپل ذکر علی وے چاہلالی بھلیں دن ذرا حتھا نولے را کے کہہ سبحان اللہ بزا جاوے میں پھر پڑھتا تھا کہ بات مضبوط ہو جائے پکی ہو جائے ضرورت دے وے لے سوالی بھلیں دن دلال چاہ ہمیشہ دلالی بھلیں دن حرامی تے حر وے لے شرم تو چپل ذکر علی وے چاہلالی بھلیں واجب الہترام پیارے بھائیو اللہ تعالی دی عمد و سناء نبی مکرم رحمت دو عالم آقا کریم صل اللہ محبت نال صل اللہ عاشق جدہ حضور دا نام سنندا پھر خاموش نہیں رہندا بلکہ اپنی زبان نو حرکت دیندا حضور دی ذات درود پڑھدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام دا توفہ پش کرن دے بات قرآن مجید فرقان حمید منبع رشد و حدیت قرآن مقدس وچوں کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا فرماؤ اللہ تعالی سچی اور صحیح بات دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی دین اور دین والین دی قدر نصیب فرمائے قرآن اور قرآن والین دی قدر نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ میرے ربی اللہ دے رسول واللزین معہو وشدہو لالکفار تجڑے حضور دے نالن کفار تے سختن روحماو بینہم تے آپس جندر بڑے مہربان آپس جندر بڑے رحیمن پیارے بھائیو آمنہ دے لال محبوب رب زلجلال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دو تے تشریف لے کے آئے میرا اور بلکہ توڑا ہر مسلمان دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سنو جو کچھ ملے آو حضور دے صدق اللہ نے نصیب فرمایا جیدہ ایمان ہے وہ بولے جیدہ نہیں میں تکلیف نہیں دیندہ آو مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ آمنہ دے لال محبوب رب زلجلال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دو تے تشریف لے کے آئے پہلی پہلی دعواتیں میرے پاک نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہاڑ دی چوٹی دے کھڑیاں ہو کے آپ نے کپڑا ہلایا ہے سارے لوگ آگئے توجہ نالباز سننی میرے بھائیو پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا ہلایا ہے سارے لوگ آگئے کہنے لگے نے سونے آج خریہ تے کیوں بھلا رہے یہ پہلی پہلی دعواتیں نبیہ دے تاجدار صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والے میں محمد کریم تواڑے انلل چالی سال درسہ گزار چکے ہوں لبستو فیکم عمرہ من قبلی حل وجد تمونے صادق نوکہ زباد میں محمد کریم تواڑے انلل چالی سال درسہ گزار چکے ہوں درسہ گزار چکے ہوں کہ سارے بولے کہنے جر بنا لکا میرا رہا ہے سونے آئے اک دفعہ نہیں کئی دفعہ ازمایا جہ دمی ازمایا سچا پایا ہے بلند واضنال سبحان اللہ پیارے بھائیو میرے آق کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی سچی ہے میرے نبی دی بات بھی سچی ہے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت بلند واضنال نہیں بول رہے پیارے بھائیو سب تُو پہلا پتھر مارن والا بولابا انہیں تشمنے کیتی ہے نبیاں دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس تل بیک نہیں گیتی حالانکہ وہیں قریشی ہے لیکن پیارے نبی دی دعوت نو قبول نہیں کیتا ہمیشہ واسطے ناکام ہو گیا ہمیشہ واسطے نام مراد ہو گیا ہمیشہ واسطے زلین ہو گیا ہمیشہ واسطے خوار ہو گیا حالانکہ کاریم تیاز ابو لاب ہوئے ابو جال ہوئے اتبا ہوئے شہبہ ہوئے اسحارے مکہ دیران والے نے تے پہلے پہلے پیارے نبی دی مبارک تے مقدس تے پہلی تبلیغ دیوتے لبے کا کن والا کونے سیدنا صدی کی اکبر نے ہاتھ ودایا میرے نبی نے کلمہ پڑا دیتا ہے سیدنا صدی کی اکبر بھی رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ پاک دے رین والے نے اے باقی لوگ بھی مکہ والے نے لیکن حدیت میرے بھائیوں کسے انسان دے حد دے اندر نہیں ہے حدیت دے مانوالا کونے بلند وازنال بلند وازنال حدیت دے مانوالا کونے عزت اللہ دا مالکوں نے سید بیماری دا مالکوں نے موت یا دا مالکوں نے دیاں تے پتر دے ون والا کون نے تو انہوں میں نو بنا ون والا کون نے پیدا فرما ون والا کون نے میرے پیارے بائیوں سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے ہاتھ رکھے کہ دا خوش نصیب انسان ہے جنہوں کلمہ پڑھاں ون والے تو وہاں جہانہ دے سردار قربان جہانہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی ازمت شام تو گل سننی یہ تے بڑے توجہ دے نال پھر ساری زندگی سیدنا صدی کے اکبر نے تابداری کی تھی یہ کوئی بول دے نہیں ہو ساری زندگی میرے نبی مکہ رہنے صدیق نال مدینے گے ستیق نال بدر چگے ستیق نال عود چگے ستیق نال سفر چگے ستیق نال حضر چگے ستیق نال بزار چگے ستیق نال دیریاں تے گے ستیق نال قربان جاوہاں غارچ ویسے دینک نالے یج مزارچ ویسے دینک نالے تاں بستے میں جناب ملک دے چپے چپے جناب حضرت جیے گلد نمی سنا رہے ہیں تے میں سنا اس بستے رہاں تاکہ باد پکی ہو جاوے جی توٹا دماغ تے توجہ میری جانب ہووے تے پھر میں گلد سناواں پھر مزاں ناوے تاں شیر واپس تے جے تھوٹی توجہ ہووے تا کل بڑی پیاری کاری امتیاز سے بھائیس نین سے کر لے نبی دے سہابنال پیار زندگی چھو سیا رونک بہار کر لے نبی دے سہابنال پیار زندگی چھو سیا رونک بہار کر لے نبی دے سہابنال پیار زندگی چھو سیا رونک بہار جن نے گھر پار سب دین تو لٹایا ہے جن نے گھر پار سب دین تو لٹایا ہے کاری صاحب بڑا بڑا شیر زائع نہ کرو انشاءاللہ سفر دی تھکاوٹ میری دور ہو جائے گی یہ توڑی توجہ رہی تاں جن نے گھر پار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کی میں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے جن نے گھر پار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کی میں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے بندہ بڑا بھنگیے میں چبلہ نہ مار وہ توڑے چکوا اپنا کٹیڑے دہا ہاتھ چیزی دہا جیڑا میرے تو پہلے پڑھ رہا وہ پھر تونوں زیادہ پیارا نا سیزارے دور دے رہنا لیا کر لے نبی دے سہابنال پیار زندگی چھو سیا رونک بہار جن نے گھر پار لٹایا یا نہیں صدیق رہے بولو جن نے گھر پار میرا کوئی بیام جسی چیک کرو میں کدھی آئی تھی کی ستتانو تشریح تنقید نہیں کیتی نا میرا مزاجی نا میرے استادہ نے منوے سبق پڑھایا لیکن جڑی حقیقت کہا لو میں پھر وہ چھپائی بھی نہیں جا سکتی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبوا نہیں سکتی کاغذ کے جن نے گھر پار سب دین تو لٹایا انہ کی میں حق بی بی فاطمہ دکھایا بندہ بان بھنگی میں چبلہ نمار کر لے نبی دے سہابنال پیار صدیقی عمرتے عثمان جندے یار نے صدیقی عمرتے عثمان جندے یار نے اللہ دے او شیر سنے حیدر قرار نے اللہ دے او شیر سنے حیدر قرار نے چارنو تُو مان چارے نبی دے نے یار کر لے نبی دے سہابنال پیار اور سیدنا صدیق اکبر ہر وقت میرے نبی دے نال اور نبی عد تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن صدیق بیٹھے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ جنت رب نے اٹھ دروازے بنائیں کوئی ہے ایسا خوش نصیب کہ جنہوں جنت دے اٹھ دروازے آکھن تو میرے وے چھلنگ جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے عرض کیتے یار لو کون فرمایا صدیق اکبر اوچہ وہ لو کون ہے بلند آماز نہ لو کون ہے سیدنا صدیق اکبر میرے بھائیوں سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جنہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے دے ٹکڑے کیتے ہاں خدا ہو دیوتے عرشتے راضی ہو گیا مصطفیٰ بھی راضی جیڑے بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دار دیوتے ایک پاک نہیں اللہ سارے انہوں پاک بادی سمجھا رہی اللہ سارے انہوں پاک کیتا وجہ اے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے میں چاہ گئے کئی مکہ میں چھوائے کئی مدینے میں چھوائے کوئی یمن تو آئے کوئی فارس تو آئے کوئی روم تو آئے کوئی ہمشہ تو آئے کوئی اچھے قد والے کوئی چھوٹے قد والے کوئی رنگ دے کالے کئی گورے کئی جناب بڑے مالدار ہیں کہ کئی بڑے غریب نے لیکن شاعر جیڑی گل گیتی اور بڑی پیاری گیتی ہے میں صرف خلاصہ تفصیل نہیں تفصیل دہ وقت بھی نہیں صرف خلاصہ پیش پیہ کرنا اللہ والے دے جنی گل سنائیے بڑی پیاری جیڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لاکے محمد رنگیندہ گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری درتی تے رحمت وڑے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دار دیتے جیڑا بھی آیا خدا دی قسمیں غریب آئے انہوں غریب نہیں رہے بلکہ عمیر بن گئے رزیل آئے رزیل نہیں رہے بلکہ اوہ عزتار بن گئے ہاں میرے بھائیو چور آئے اوہن چور نہیں رہے وقت محافظ بن گئے جی توڑی توجہ ہوئے تا اگلا جملہ میرے بھائیو وقت چرواہے آئے حضور دے درتے ایسا در خدا دی قسمیں وقت امام بن گئے وقت امام بن گئے سیدنا فاروق آزم وا عمر تیری عظمت تو قربان جاؤ مولانا آگیا انہوں پہ چھگلہ نہیں بڑھ دیا آیا عمر اسلام تے اے میرے والے دیکھو آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا اوہ بولو یار تو سب پنجابی بھی نہیں ارد پتنی کیڑی بولی سمجھ دے پہو میں سادے الفاظ اندر عرض پہ کرنا اور میں اپنے پھولو نہیں منا رہا آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا اے میرے والے بھیکو بھائی اتنا بڑا شیر کہ میں ہمیں نہیں سناونا ایک اوکیس سٹنے جنہی چر رہیے آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافران دے حل گئے دل کافران دے نعرہ لگا والے کونہ نبیان دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدہ فاروق آزم آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر کے حد پھیرے کفر دور ہو گئے اسلام آگیا کفر دور ہو گئے اسلام آگیا اور سب تو پہلا نعرہ مارن والے آمنہ دلال محبوب رب زلجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا نعرہ تکبیر تے پھر شاعر دی کلم نے جنبش کی تی ہلی پھر انہیں لکھیا آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافران دے ہل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرق بجے محمود کے سب کچھ اتھائیں چھوڑ کے اس شیر کی للکار پہ قربان جاؤں میرے بھائیو زندگی دا کوئی اعتبار نہیں آخری پیغام اور دل دے کننال سننا مولانا انجم صحیح صحیح رحمت اللہ تعالی دنیا تو پردہ فرما گئے میرے بھائیو ایک دن توتے میں میں چلے ہیں رہنا کے خیالے اے تھے کسے رانا بولو کسے نہیں رانا زندگی دا پتہ کوئی نہیں چند دن دی زندگی یہ اوادہ کر کے جا ارادہ اور نیت اور تہیہ کر کے جا انشاءاللہ اللہ دے ہر حکم دی میں قدر کرنگا ہتھ اٹھا کے ماشاءاللہ مزا جاوے ہتھ اٹھائی رکو کجھ نہیں ہتھ ہتھن ہوندہ کجھ نہیں جیڑا ہتھ انشاءاللہ نیک کم وست اٹھے گا کل قیامت والے دن اے ہتھ گوائی دے گا پیارے بھائیو ارادہ کر کے جاؤ نیت اور وعدہ کرو انشاءاللہ حضور دی ہر سنت اور سچی عقیدت محبت رکھانے ارادہ کر دیو بھئی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ایس دھانچے دے اندر جان ہے روح ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت نال سچی محبت کرنگے بولو صحابہ اور اہل بیت نال انشاءاللہ سچی محبت کرنگے امت اولیان انشاءاللہ محبت کرنگے امت جتنے بھی اولیاء انشاءاللہ انہ دی تابع داری کرنگے کرنگے بھائی بولو آج تُسا میں کٹھے ہویا ایک مرہوم دی بہت بڑی بڑی مزاج نرم ہے اور چہرہ بڑا معصوم چہرہ بڑا معصوم چہرہ اللہ اکبر اور خدمت دیکھو کہ اللہ دی خدمت کیتی ایتھے بھی خدمت کیتی اتھے جا کے بھی خدمت کیتی اے محترم نے جناب لکھی ایک خصوصی فرمیش اللہ اکبر اچھا دو مٹ دی فرمیش سنا دے بھئی محبت نہ سنو گے مولانا انجم سید پیارا بھلدا نہیں زرائے دین والا بند میرے بھائیو جنہ دنیا دیں اللہ رسول دی تابیدار گیتی اللہ رسول پیغام پچھا آئے انہ دی خدمت انشاء اللہ کدی نہیں بھلے گی تو سمی چلے جاؤ آگے انشاء اللہ پروگرام قیامت صدبہ تک سڑھی آل اولاد انشاء اللہ کردی رویہ گی کو انشاء اللہ مولانا انجم سید پیارا بھلدا نہیں زرائے مالکی عمر زیادہ جس کر لے آج دائے مولانا انجم سید پیارا بھلدا نہیں زرائے دیری جدائی دا سنیا سنیا مجد اعلان روندہ بیٹھائے اجدائیں کم بات خاندان خاندان مجد لائے دور نیرے جتو سگدہ کوئی نہ آئے مولانا انجم سید پیارا بھلدا نہیں زرائے ماشاء ماشاء اللہ جناب بزرگ سبحان اللہ خاری دی اندر میں کئی دفعہ حضرت جید حکم جو تحاضری دیتی اللہ پاک بزرگ سلامت با کرام در دو آمین اچھا مولانا انجم سید صاحب رامت اللہ ری دم زاج کی مہد میں اس علاقے جندر متعارف کر من والا او بندہ میں عزو پی کرنا امیرہ غریب بنالا تیرا بڑا یران اٹھے ڈیڑے والے لوگ اس بات دی گوائی دے والے اگر میں جناب بھائی شویم صاحب سچی پی کرنا پھر گوائی دینی چاہی دیں جد دین دار بندہ دنیا تو جاوے زمین میں رون دی آسمان میں رون دائے تی جد دین والا بندہ جاوے سچ عاشق میں رون دینے میں عزو پی کرنا امیرہ غریب بنالا تیرا بڑا یران اوہ میلہ یاد کر صدمہ تیری جدائی دا سانوگ یار لائے ملان انجم سید پیارا بلدہ ہی زرائے میاں محمد بخش مر عمر مدل اللہ نے بڑی پیاری گل فرمائی کہہ دینے کی کہہ دینے توجہ میری جانب آپ فرما دینے کہ ٹر گئے یار محب تا والے دلے گئے نال میہا سے سڑا دل پر اج نظار نیاب جائے کیڑے پاس اللہ والا کین گئے امیرہ غری بنالا تیرا بڑا یران اوہ ویلہ یاد کر کے روندائے شہر سار صدمہ تیری جدائی دا سانو گیا رولائے مولانا انجم سید پیارا بھلدا نہیں ذرا آئے اے بیکنا میرے والے کچھو کاریم تیاز صاحب گولو حقی ہے چھ خواب تیرا کوئی نہیں شباب تیرا کوئی نہیں جواب تیرا بھائیو بھائیو دوسرے بھی ہیں لیکن اوہ صفتہ ہونا جندر نہیں پائیو اے اللہ دی تقسیم اللہ پاک جن اجید دولت تا فرما دے اللہ 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 کہنے سنو میرے بھائیو اللہ اللہ کہنے امیرہ غریب بنالا تیرا بڑا یرانا اوہ ویل یاد کر کے روندائے شہر سارا صدمہ تیری جدائی دا سانو گیا رولائے اکیئے چھا خواب تیرا کوئی نہیں جواب تیرا تیرے سجنہ تے بھائی یانو خاندہ شباب تیرا اے جوانی میں چھے بندہ چلا گیا تیرے سجنہ تے بھائی یانو خاندہ شباب تیرا تیرے پاچو سا ڈا ویڑا وسط آئی اجڑ گیا اے آخری بات میں دعا دے رہا تو سمی انشاءاللہ دعا کرو آؤ ایک دفعہ بل کے دعا کرنی میں بولنگا تو سا آمین رکھنی مولانا مولانا جم سید دی کبر مینشااللہ جنت دباغ ہو محبت آمین مولانا جم سید دی کبر مینشااللہ جنت دباغ ہو 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 کرتر گزر الہی جی اگر کوئی تاغ ہو ہو نقش بندی تسی مل کے سارے دی و یونو دعائے مولانا انجم سید پیارا بلتا نہیں زرائے اللہ تعالی بیری توڑی حاضری اپنی رضاوات سے قبول فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوان الحمدللہ رب العالم